امپورٹڈ حکومت کی تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کا روائیاں تیز شہر شہر قیادت کے خلاف انکوائریاں شروع کر دیں فرننگ کیس میں اسدکیسر کو ایف آئیے پشاور نے گیارہ آگست کو طلب کر لیا لاہور ایف آئیے کا میاں محمود رشید کو گیارہ آگست کو پیش ہونے کا نوٹس امران اسماعیل کو کراچی طلب اسدکیسر کہتے ہیں اوچھے ہتھ کندوں سے گھبرانے والے نہیں تحریک انصاف کا چودہ آگست کو اسلام آباد میں پاور شو کا اعلان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں پیسلا امران خان نے رہنماؤں کو جلسے کی تیاری کی ہدایت کر دی منجاب اور خیبر پختون خاصے کافلے اسلام آباد کا رکھ کریں گے گلگتار آزاد تشمیر سے بھی کارکندار حکومت پہنچیں گے جلسہ کا ہمیں تیرہ آگست کو جشن بھی منایا جائے گا اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں موجودہ حکمران زد میں آئے ہوئے ہیں اور حالات کو مزید گھمبیر کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی بولنیو سے گفتگو کہا ان کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے پی ٹی آئی راہنماؤں نے سوال اٹھایا تحریک انصاف کے تمام راکین قومی اسمبلی ایک ساتھ مستعفی ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے کس طرح صرف گیارہ استفع قبول کیے اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا سیاسی بدمنی مزید انتشار اور خلف اشار پیدا کرے گی عمران قان اور ان کی پاتھی کو نا اہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں عمران قان کے بغیر جمہوریت چل سکتی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے کوئی ایسا سمجھتا ہے تو سیاسی احمق ہے پی ٹی آئی فرنڈنگ کیس سادہ معاملہ ہے تقنیقی رنگ دیا جا رہا ہے مریم اورنگ زیب کہتی ہیں الیکشن کمیشن نے پہلی بار ایسلا فیصلہ دیا کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد سنایا گیا اب یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ اجلت میں سنایا گیا خاجہ آصف نے کہا سیاست کبھی اتنی نہیں گری تھی جتنی آج گری ہے رواداری کو فروغ دینا چاہیے سیاسی کلچر کو تباہ نہ کریں الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں میں بڑی غلطی کا اعتراف کر لیا الیکشن کمیشن نے مردہ قرار دیے گئے ایک لاکھ پندرہ ہزار ووٹرز کو زندہ تسلیم کر لیا دوبارہ تصدیقی عمل میں سلطحال واضح ہوئی پنجاب کی اکیس رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا گورنر بلیغ الرحمان نے پروے زراہی کابینہ کی عراقین سے حلف لیا کابینہ میں سات نائے چہرے شامل وزراک و محک میں بھی الارٹ فیاز الحسن چوہان ترجمان پنجاب حکومت مقرر دنیا سے ایک قرض لینے میں مشکل ہو رہی ہے اب تو مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے میں مفتا اسماعیل کا اعتراف کہتے ہیں دبائی اور سعودی عرب کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں آئی ایم ایف سے ڈیل کر لو ڈالر سپلائے اور ڈیوائنڈ پر اوپر نیچے جاتا ہے گاریوں ہوم اپلائنسز اور موبائل کونس پر پابندی ستمبر تک نہیں ہٹائیں گے حتمی تاریخ بتائیں کہ آئی ایم ایف اور دیگر ممالک سے پیسہ کب آئے گا مزمل اسلم کا سوال کہا مفتا اسماعیل اور شہباز شریف بتائیں آپ لوگوں کا معاشی پلان کیا ہے مہنگائی اور غریب آدمی کا آپ کا مسئلہ نہیں گزشتہ ماہ برامدار پچیس فیصد گری ہیں بلوجستان کے سلام متاثرین کی مشکلات برقرار کئی علاقوں سے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی بہت سے متاثرین امداد سے تاحال محروم کوئی فریاد سننے والا نہیں بول نیوز کی ٹیم نسبیلہ پہنچ گئی سہلاب زدان کے مشکلات سے آگاہ کیا ہمارے جو ڈوکومنٹس ہیں اور ہمارے جو پیسی ہیں اور جو سب ہمارے ریکوور کروایا جائے ایک آئی جی پنجاب سے درخواست ہے جلد جلد اس پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے کیونکہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بھائی کے سارے اورجنل ڈوکومنٹس انٹرنیشنل ڈرائیونگل سنس آئی ڈی کارڈ ایچ اور ایوریسنگ اس میں تھی بیگ میں تو اس گم کی حالت میں ہمارے ساتھ آپ ساتھ دیں آپ بھی سب لوگ کہ ہمارے ڈوکومنٹس اور ایچ اور ایوریسنگ ریکوور کروایا جائے لاہور میں ڈاکو نے نوجوان سے قاب چھیلی تاؤنشپ میں واردہ طالب علم سے یونیورسٹری کی فیس لوٹ لی ڈاکو ساتھ سو بیس برطانوی پونڈز لوٹ کر فرار ہو گئے طالب علم نے لندر ہیوریسٹری کے لیے داخلہ فیض جمع کرانا تھی سیشن کورٹ کراچی نے سیکٹری صحت کو آمیر لیاقت کی قبر کشائی سے روک دیا عدالت نے حکم دیا کہ آمیر لیاقت کے جسد خاکی کا پوسٹ موٹم نہیں ہوگا فریقین سے گیارہ آگست کو جواب طلب شہدہ کربلا کی یاد میں شہر شہر جلوس لاہور میں ساتھ بھی محرم کی مجالس پشاور میں ساتھ محرم کا جلوس اختتام پذیر ملتان کوئٹ اور پنڈی کے جلوس بھی اختتام پذیر ہو گئے اور جشن آزادی کی رنگ منائیں بول کے سنگ ہمیں بھیجیں اپنی ویڈیوز بچوں کی جشن مناتی تصاویر اور ملی نغمیں واتس اپ کریں 03370310377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے